کیا یہ حقیقت ہے کہ امریکہ نے آپ کو ڈی ڈی آئی ایس آئی کے وجہ سے ہٹھویا تھا بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد پھر چیف چیسٹس پھر وہ آپ کو امریکہ آپ کو بطور آرمی چیف کیفر قبول کر لیتا نہیں تو یہی تو بات تھی نا یہ تو پریزنٹ غلام عساق خان نے مجھے کہا تھا کیا کہا تھا جس وقت وہ ریکمنڈیشن ہوئی تھی تو پھر وہ نواز شریف کا غلام عساق کا ڈیفرنس تھا تو جس وقت ہم آئے غلام محمد کے نام کی اوپر تو میں نے کہا یہ سارے کے سارے ناموں میں سے ایک ہی آدمی شریف ہے اور ریلیجیس مائنڈڈ ہے اور جس وقت اس فوج کو دین کی بہت سر ضرورت ہے تو اس نے کہا تھا کہ ایزنٹ ون اناف آلریڈی ہاں کنوی ہی ایف تو افیو اصلا باہرے اشارہ کر رہے تھا میری طرف اشارہ کر رہا تھا کیا پہلے جرنل ہیں جس کی لمبی داری تھی اور آپ نے سٹیبوں کو اور سٹیڈیشن کو توڑ دیا کہ جرنل صرف کلین شیو ہی ہو سکتے ہیں ہاں تو میں تو اب بھی کہتا ہوں حقیقت ہے سے پہلے کسی جرنل کی داری نہیں تھی نہیں تھی کیا مانے ہے ممانت ہے ہم انگلیزوں کے غلام تھے کھے ہیں ابھی بھی ہیں ہم انگلیزوں کے بھی ہیں